دیش کے اندر آزادی کے پششات لمبے سمیہ تک کانگریس پارٹی نے راج کیا اور انہوں نے لمبے سمیہ تک گریبوں کے بارے میں چرچہ کی لیکن اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ اتھات میں نہیں ہوا تو کہنے کے لئے نہیں کہتا ہوں گریبوں کی چرچہ لال قلعے کے پراشیر سے جوہر لال نہرو جی نے نو وار کی تھی نائن ٹائمز چودہ بھاشن دیئے جس میں سے نو وار انہوں نے گریبوں کے بارے میں چرچہ کی اور اس سمیہ پچاس پرتیشت سے زیادہ گریبی بھارت میں تھی ہندرہ گاندھی جی نے چار وار گریبی کی بات چیت لال قلعے کے پراشیر سے اپنے سوزانترتہ کے بھاشن میں انہوں نے کہی لیکن ان کے سمیہ گریبی ساٹھ پرتیشت رہی سکسٹی پرسنٹ اور مہنگائی تیس پرتیشت بڑھ گئی یعنی گریبوں کی اور حالت خراب تھے اس کا کارن کیا تھا اس کا کارن یہ تھا کہ نیتہ گریبوں کے نام پر ووٹ لے لیتے تھے اور گریبوں کی چنتہ نہیں کرتے تھے اور گریبوں کی چنتہ نہیں کرتے تھے اس لیے یہ نعرہ بن کر کے رہ گیا تھا اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے کانفرنس روم میں بیٹھ کر کے یوزنہ بناتے تھے لیکن وہ یوزنہ دھرتی پر کیسے پہنچے اس کی ان کو چنتہ نہیں تھی اس لیے گریب گریب رہا گریبی ہٹاؤ کا نعرہ چلتا رہا گریبی گئی نہیں گریب بھی رہا گریب ہٹاؤ کا نعرہ بھی رہا اور گریبی بھی رہی یہ ہم نے کانگریس کے سمیے میں دیکھا ہے اور اس پر ان کی راجنیتی چلتی رہی